دوستو کسی بھی بجنس یا پھر کسی بھی کمپنی کے ساتھ جڑ کر کے ہم لوگ زیادہ تر ایک غلطی کرتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ اس کمپنی کے ساتھ اس بجنس کے ساتھ ایموشنل اٹیج ہو جاتے ہیں اور جانے ان جانے ہم بلائنڈ فیت کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں اپنے کام کو شروع کرتے ہیں اپنا ٹائم اپنا پیسہ اپنے ایفرٹس اس میں لگاتے ہیں اور لگاتے 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 ایک سیچوشن ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری وہ فلا کمپنی یا بجنس اونر ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ساتھ میں کھڑا رہے گا جس طرح سے ہم اس بجنس یا پھر کمپنی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن guys real میں ایسا نہیں ہوتا ہے سچ پوچھے تو کوئی بھی بڑا بجنس اونر یا کوئی بڑی کمپنی ہمارے ساتھ کبھی ایموشنل اٹیچ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنا ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں میں یہاں پر کسی بھی برینڈ کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس کوئشن کا آنسر مانگئے کہ ایٹ پریزنٹ جس کمپنی کے ساتھ یا پھر جس بھی بجنس کے ساتھ آپ اتنا ایموشنل اٹیچ ہو کر کے کام کو کر رہے ہو اپنے لائف کا زیادہ تر سمیہ زیادہ تر ایفارٹ آپ اسی کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہو کیا آپ کے ساتھ کوئی نو اف بٹ جیسی سیچوشن ہو جائے تو کیا وہ آپ کے ساتھ کڑا رہے گا اگر آپ ہزار لوگوں سے یہ کوششن کرو گے تو شاید ہی دو چار ایسے لکی لوگ مل جائیں جس میں ان کو اس طرح کا بلائنٹ رہت ہو ادر وائز ہم جانے ان جانے ایک برینڈ کے ساتھ میں ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑ کر کے اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر کل کو جب ہم اس کے ساتھ سکسس نہیں کر باتے ہیں اس میں کام نہیں کر باتے ہیں تو ہماری سیچوشن یا ہماری پہچان لوگوں کی نظر میں اسی برینڈ کو لے کر کے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کئی بار سروائیول کرنا تک کا مشکل ہو جاتا ہے یہ میرا اپنا خود کا ایکسپریئنس ہے کہ کوئی بھی بیجنس یا کوئی بھی کمپنی جتنی بڑی ہوگی اتنا زیادہ کم چانسز ہیں کہ کمپنی یا پھر بیجنس سونر اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہو اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی کمپنی ہمیں پرسنل جان نہیں ہے یا نہیں جان نہیں ہے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بس ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں ہمیں ٹائم سے پیسہ ملتا رہے ٹائم سے ہماری چیزیں پوری ہوتی رہیں اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور سچ پوچھے تو ہمیں یہی چاہیے بھی تو یہ میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں کسی برینڈ کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کسی برینڈ کو ہمیشہ پرموٹ نہیں کرنا ہے ہمیں خود کو اپنے آپ کو ایک برینڈ بنانا ہے ہمیں خود کو اس طرح سے اپ ڈیٹ کرنا ہے کہ لوگ ہم پر اڈوٹ وشراس کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف آپ کی ایجوکیشن ہے یعنی جس بھی کمپنی کے ساتھ جس بھی پروڈکٹ جس بھی بیجنس کے ساتھ آپ پریزن ٹائم میں کام کر رہے ہو اس بیجنس پہ اس کمپنی کے نیوٹیشن پہ یا پروڈکٹ پہ یا اس کے کانسپٹ پہ کس حد تک کی آپ کا کمانڈ ہے یہ چیز very 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 important part play کرتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کے پروڈکٹ کی وجہ سے آپ کی کمپنی کی وجہ سے ہی کیونکہ بیلیو کریے کہ آپ کا پروڈکٹ آپ کا نیوٹیشن آپ کی کمپنی کو پروڈ کرنے والے کیونکہ آپ ہی نہیں ہو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں اور آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں کسی سے کوئی بھی چیز زیادہ دنوں تک کی چھپی نہیں رہ باتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹ رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ان کے سامنے کچھ ایسا پریزنٹ کرنا ہے ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے اٹیچ ہو کر کے رہنا ہے کہ لوگوں کے مند میں یہ کلک ہونا چاہیے کہ ہمیں اس پروڈکٹ کو دینے والے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں اس کمپنی کو پروڈ کرنے والے تو لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بندہ ہمیں کہیں اور نہیں ملنے والا اور جس دن آپ کے لوگوں کو آپ کی ٹیم کی لوگوں کو آپ کو لے کر کے اس طریقہ فیل آنے لگے اس دن آپ سمجھ جائیے کہ اب آپ خود ایک برینڈ بننے جا رہے ہو ایک برینڈ بننے لگے ہو پھر اس وقت یہ میرا پرامس ہے آپ سے کہ آپ چاہے جس بھی کمپنی میں جائیں لوگ آپ کو نہیں چھوڑنے والے تو اس ویڈیو کو برانے کا میرا پرپس کیول یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایموشنز میں آ کر کے اپنے کام کو کرتے ہیں دیکھیں ایموشنلی اٹیج ہونا غلط نہیں ہے اپنے کام سے اپنے کمپنی سے پیار کرنا اپنے بجنس اونر سے پیار کرنا اپنے باس سے پیار کرنا اپنی جوب سے پیار کرنا بلکل بھی غلط نہیں ہے لیکن پھر بھی میں فرینڈلی آپ کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ ایک بیک اپ موڈ پر خود کو رکھنا چاہیے کہ کل کو اگر کسی بھی تیرے کا کوئی نو اف بٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کا وکلپ موجود ہے تو فرینڈلی ہمیں اپنے آپ کو خود کو برینڈ بنانا ہے آئی ہوپ کہ میں اپنی بات کو اچھے سے سمجھا پایا ہوں گا اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو پلیز مجھے ماف کریے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولیں چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتا ہوں گائز اپنے ایک نئے ویڈیو میں ٹھیک کیئر اینڈ بائی